اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سٹیچنگ ویڈ کرین گیر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کس طرح سے ہم کر ہر والے پیچ جو ارگینزا پر ہوتے ہیں ٹیشو پر ہوتے ہیں ہم نے کس طرح اپنے کپڑوں پر لگا سکتے ہیں وہ لگانا بتا ہوں گی اس کے لئے دیکھیں میں ٹروزر کا بٹم فورڈ کر دیا ہے اور میں آپ کو ٹروزر کے اوپر جو پیچ لگتے ہیں وہ لگانا بتا ہوں گی تریقہ سیم ہوگا اسی طرح آپ کو میریز کا گلہ کا ہر طرح کا پیچ لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس ارگینزا کا پیچ ہے یعنی کہ یہ دیکھیں کچھ لوگ اس کو ٹیشو بھی بولتے ہیں یعنی کہ ٹیشو کے اوپر یہ کڑھائی ہوئی ہے اب میں اس پیچ پر کپڑے کے اوپر لگاؤں گی کیونکہ بزار سے اگر آپ اس طرح کا پیچ لگوائیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا لگا کے دیتے ہیں کافی زیادہ پیسے لگا لیتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو گھر میں لگانا بتا ہوں اس کے لئے آپ کو صرف یو ایچ کی ضرورت ہوگی آپ نے ی سی سرپے کے آتی ہے وہی کافی ہوگی اب یہ دیکھیں میں اس طرح سے سیٹ کر کے درمیان میں رکھوں گی جہاں پر میں نے پیچ لگانا ہے اس طرح سیٹ کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یو ایچ سے اس طرح میچے یو ایچ لگائیں گے پہلے میں ایسے ایک لائن کے صورت میں سیدھا سارا یو ایچ لگا دوں گی اور پھر سائڈوں پر بھی اسی طرح یو ایچ لگا کے سے چپکا لوں گی تاکہ جب ہم سلائی لگائیں گے تو ہمارا کپڑا آگ پیچھے نہیں ہوگا اور ہلے گا بھی نہیں صحیح ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ میں اس طرح کی مدد سے میں چپکاتی بھی جاؤں گے اب یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پر اچھی طرح سے یو ایچ لگائیں گے اور چپکا لیں گے یہ دیکھیں میرا کڑھائی والا پیچ ایسا ہے جو بلکل سیدھا یا برابر نہیں ہے تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر بھی لگا رہے ہوگا اور آپ کا جتنا سادھا پیچ ہوگا اتنا لگانا آسان ہوگا اب یہ دیکھیں اس طرح سے یو ایچ سے میں نے جوڑ لیا اس کے بعد آپ کو اس کو جو لگانے کے لئے سادھی نلکی نہیں بلکہ اس طرح کی تندی چاہیے ہوگی یہ ڈیرڈ سو روپے کی یعنی کہ وان ففٹی روپے کی آپ کو کسی بھی جہاں سے آپ کو نلکی چپی اس طرح سے سلائی کا استعمال ملتا ہے وہاں سے آپ کو یہ تندی مل جائے گی ٹھیک ہے بس یہ آپ کی کافی عرصہ جائے گی یہ دیکھ لیں اتنی زیادہ ہے اس کو تندی کو آپ استعمال کار سکتے ہیں لیس وغیرہ لگانے کے لئے بھی جو ملٹی کلر کی لیس ہوتی ہیں اس لئے میں نے یہ تندی حرید لیا اور اس کے نیچے میں ایک نلکی راک لوں گی کیونکہ یہ کافی زیادہ موٹی ہوتی ہے تو وہ یہ مشین کے اوپر جو چھوٹا سا کیل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر گھومتی نہیں اس لئے نیچے ہم کیل کے اوپر پہلے نلکی چڑھائیں گے نلکی کے اوپر ہم اس طرح سے تندی ڈالیں گے اور مشین میں سے جس طرح ہم ناملے داگہ ڈالتے ہیں اس طرح میں یہ داگہ ڈالوں گے نیچے ہم نے سیمپل جو داگہ ہوتا ہے یعنی کپڑے سلائی کرنے کے لئے جو داگہ ہوتا ہے وہ ہی داگہ نیچے فکلی پہ ہے فکلی پہ آپ کو کوئی تندیو گیا نہیں چاہیے آپ کو صرف اوپر تندی چاہیے ہوگی تاکہ آپ کا جس بھی کلر کا ملٹی کلر کا جس بھی کلر کا پیچ ہو اس کے اوپر تندی کی سلائی نظر نہیں آئے گی اگر نلکی سے لگائیں گے اس سے فنشنگ اچھی نہیں آئے گی سپائی نہیں آئے گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر رکھ لیا اور دو تین ٹاکیں لگا دیا یہ دیکھیں یہ مشین کا پیر اب میں کیا کروں گی اوپر کر دوں یعنی کہ آپ نے نیچے نہیں رکھنا آپ نے جب سلائی شروع کرنی ہے تب آپ کا پیر نیچے ہوگا تھوڑی سی اپ سلائی لگا دیں اس کے بعد ہم مشین کا پیر اٹھا دیں گے اور دونوں ہاتھ اس طرح سے رکھیں تاکہ آپ کی کپڑے کے اوپر پکڑ کپڑے کے اوپر مضبوطی اچھے سر ہے تو اس طرح سے نیچے سے پہلے میں یہ دیک درمیان میں سیدھی سلائی لگا لوں گی اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ سیدھی سلائی لگا لیے درمیان میں اب میں اس کی سائٹو والے حصے کو تمام کو کور کر دی جاؤں گی اس کو لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ یقین کرے بلکل آسان ہے بس آپ کی مشین میری سادھی مشین ہے چاہے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی مشین کوئی دوسری جو نارمل گھر میں کپڑے سلائی کرنے والی مشین ہے میری وہی مشین ہے اگر آپ کی مشین اچھی ہوگی تو اس طرح سے یعنی بغیر پیر کے تندی کے ساتھ سلائی لگا رہی ہے اب یہ دیکھیں میں ایسے سلائی لگا رہی ہوں تو میری مشین ٹانکیں لگا رہی ہے اس طرح آپ جیسے تیز نیچے سے مشین گھوم رہی ہے کیونکہ موٹر والد مشین ہے اور نیچے سے میں ہاتھ چلا رہی ہوں تو ٹانکیں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں اور اچھے سے ہمارا پیچ اٹیچ ہوگا اس میں بس محارت کی آپ کو یہی ضرورت ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اس طرح کپڑے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور آپ کی مشین آگے پیچھے نہیں جا رہے گی آپ نے کپڑے کو ہی نیچے سے آگے پیچھے ہلانا ہے یعنی کہ جہاں پہ سلائی لگانی ہے تو اس لئے آپ کپڑے کو ہلائیں گے تو آپ کی سلائی وہاں پہ اسی طرح آتی جائے گی اور آپ نے اس میں ایک اور بات کا حیال لکھنا ہے آپ نے اپنی انگلیوں کو ہاتھ حیال لکھنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کاٹ نہ لگے ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر کیسا نہ ہو کہ ہی سے سوئی چوب جائے ہیں پھر بھی کی کیونکہ جب نیچے مشین کا پیر ہوتا ہے اس وقت اتنی احتیار کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی جو پیر ہے اس کے ساتھ انگلی ٹاچ ہو جاتی ہے لیکن یہ میں نے پیر اٹھایا ہوا ہے مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے احتیار ضرور کرنی ہے دیان ضرور رکھنا ہے پھر دیکھیں اسی طرح میں نیچے سے آرام آرام سے یہ دیکھیں کپڑے کو ہلاتی جا رہی ہوں اس طرح لگاتی جا رہی ہوں اس طرح آپ کو مضبوطی سے لگ جائے گا آپ کو کسی سے بھی بزار سے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگا لگا کے دیتے ہیں اس طرح اگر میرے تو یہ کٹوالا تھا نا آپ سادہ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں فل پیچ کو کبر کرنے گی آپ گلے کا ہو اسے اس طرح سے جبکا کے لگا سکتے ہیں گیرے کا ہو جو بھی ہو بازوں کا ہو آپ آرام سے لگا سکتے ہیں ایک دفعہ آپ تندی کے اوپر پیسے لگا لیں آپ کی وہ بہت دیر تک جائے گی اور باقی UH عمومن سلائی کے لئے استعمال ہوتی ہے تو آپ اگر میری ویڈیو زیگلر جان دیکھتے ہیں تو آپ کو بتا کہ میرے پاس سمیشہ UH رہتی ہے کیونکہ وہ سلائی کے لئے اکثر استعمال ہوتی ہے UH اور طرح کی بھی گلو ہے لیکن وہ کپڑوں کے لئے بہت اچھی گلو ہے اس لئے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کپڑوں کے لئے کوئی گلو استعمال کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ اڑھٹی سائٹ سے یہ دیکھیں میری ساری سلائیاں لگی ہیں یعنی کہ یہ میرا سارا ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو میرا تھوڑے باتیں تھوڑے بہت داگے ہیں یعنی کہ سلائی کے جو داگے تھے وہ میں اس طرح سے کٹ لوں گی اور یہ دیکھیں جو سائڈوں پر ٹیشو کا کپڑا تھا اسے میں اس طرح سے چھوٹی کینچی کی مدد سے جیسے دیسے سلائیوں کے گردھ ہے یعنی کہ کڑھائی کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی ٹیشو ہوگا پر اسے اس طرح سے کٹ لوں گی تو یہ ہمارا آرام سے پیچ لگ جائے گا مجھے امید ہے آپ کو مارے ویڈیو پسند آئی ہوگیا آپ نے ویڈیو کو پسند ضرور کرنا ہے نیچے میں ریکومینڈ میں بتانا ہے ایک طریقہ کیسا رہا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ